بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میں اسلامباد ہائی کوٹ میں موجود ہوں اور یہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کی کوٹ ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں جس میں اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑا اہم فیصلہ سنایا گیا ہے یہ نور مقدم قتل کیر سے ہی جڑا یہ فیصلہ ہے جس میں تین ملزمان زاکر جعفر، اسمت زاکر اور تاہر ظہور نے اسلامباد ہائی کوٹ سے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عطا روبانی کے فیصلے سے کو چیلنج کیا تھا ایڈیشنل سیشن جج عطا روبانی کے فیصلوں کو عدالت نے برقرار رکھا ہے اور ایک جو ہے اس میں ڈیریکشن کے ساتھ ڈسپوز آف کر دی ہے اور ایک درخواست آلاؤ کر دی ہے اس کیس کے حوالے سے بھی بات ہوگی ہے لیکن جو ریمبو ہے ٹک ٹاکر منارے پاکستان کا کیس اس کی قسمت کا فیصلہ بھی آج لاہور میں عدالت نے سنایا ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرلوں گا سب سے پہلے جی ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی بڑی بات ہوتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایسا ہے کیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب ہم اس کیس کو کور کر رہے تھے دیورنگ دی پروسیڈنگ یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ تقریباً اس کا جو ڈیوریشن ہے چالیس سے بیالیس گھنٹوں کا بنتا ہے تو اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو لے کے جو استغاثہ ہے وہ بھی اس کو اپنے لیے بڑا اہم سمجھتی ہے اور جو ڈیفینس سائیڈ ہے ایکیور سائیڈ ہے وہ اپنے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتی ہے تو انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا ایڈیشنل اینڈ سیشن جائج سے سات اکتوبر کو اور عدالت سے صدا یہ کی تھی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو فراہم کی جائے لیکن ایڈیشنل سیشن جائج اتا ربانی صاحب نے فیصلہ یہ سنایا تھا کہ خدشہ ہے کہ وہ فوٹیج اگر ابھی آپ کو فراہم کر دی جاتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو سکتی ہے جس پہ عدالت نے ان کی درخواست کو ڈیسمس کیا تھا اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہوئی تو وہ آپ کے وقلہ کی درخواست پہ آپ کو فراہم کی جا سکے گی تو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی اس عدالت میں تو اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جائج کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور حکم یہ جاری کر دیا ہے کہ ان کی جو درخواست ہے سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کرنے کی اس کو مسترد کر دیا ہے یہ ایک تو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے بعد جی ملزمان نے فرد جرم آئید کرنے کے فیصلے کو چودہ اکتوبر کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا تھا کہ یہ چیلنج نہیں کی جا سکتی تھی تو عدالت نے وہ درخواست بھی ملزمان کی ڈس میس کر دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اس پہ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے البتہ عدالت نے یہ کہا کہ جو ملزمان ہیں ان کو فرد جرم سے پہلے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا مناسب وقت اور موقع دیا گیا اور اس لیے یہ کوئی لوجک نہیں بنتا کہ اس کو جو کاروائی ہوئے یا اس کو کل ادم قرار دیا جائے تو عدالت نے ملزمان کی درخواست کو خارج کر دیا اس کے بعد جی ملزمان کی ایک درخواست علاو کی گئی ہے وہ تھی دریافتوں سے مطلق دیورنگ دی پروسیڈنگ جب انویسٹیگیشن جب یہ دیفینس سائیڈ کا یہ کہنا تھا کہ گواہان کے بیانات ہو رہے تھے تو اس میں کچھ دریافتیں ہوئی تھی وہ ہمیں فراہم نہیں کی گئی تو عدالت نے ایڈیشنل سیکشن جج عطا روانی صاحب نے ان کی اس درخواست کو ڈیسمس کر دیا تھا تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا اس عدالت میں تو اب وہ درخواست بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے ملزمان کی وہ درخواست علاو کر دی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جو بیانات ہیں کوپیاں وہ فراہم کرنے کی درخواست کو منظور کیا جاتا ہے اور اب یہ ہے کہ ملزمان کو وہ کوپیاں عدالت کو حکم دیا گیا ہے ایڈیشنل سیکشن جج کو کہ وہ ان کو فراہم کر کے اس کو آرڈر شیٹ پہ بھی چڑھا دیں تاکہ یہ جو ٹرائل آگے چلے تو اس میں کوئی قانونی جو سکم باقی نہ رہے تو اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوپیاں جو ہیں دریافتیں ہیں اس میں کچھ اب نئی چیزیں سامنے آئیں گی نئی فیکٹ سامنے آئیں گے ظاہر ہے ملزمان کو جب وہ ملیں گی ان کے وقلہ کے پاس آئیں گی تو اب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دیورنگ دی انفیسٹیگیشن جو دریافتیں ہوئی تھیں وہ اس میں ایسا کیا ہے جو سامنے ابھی تک نہیں آیا یا دیکھنا ہی ہوگا کہ کوئی وہی باتیں ہیں تو اب اس حوالے سے کیونکہ ملزمان کے اب درخواست اللہ ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اگلی ہیرنگ پر ایڈیشنل سیکشن جاجہ آتا روبانی صاحب کوپیاں فراہم کرنے کی حد تک قردم قرار دیا ہے اور باقی جو سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کرنے کی ایک درخواست تھی اور چارج فریم کرنے خلاف ایک درخواست تھی اس کو عدالت نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے تو یہ تھا ناظرین نور مقدم قتل کیس کی اپ ڈیٹ اب آجائیں ہم آپ کو جو ٹک ٹاکر آئیشہ والا معاملہ ہے منارے پاکستان پر جو کچھ ہوا وہ تو اب آپ سب کو معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ریمبو جو اس میں اب مرکزی کردار ہے اس پورے واقعے کا وہ اپنے گیارہ ساتھیوں سمیت اس وقت لاہور کی جیل میں قید ہے تو پولیس نے اب کچھ نئی چیزیں ریکاور کی ہیں جو اس کے موبائل فون سے وائس نوٹ برامد ہوئے ہیں جو ظاہر ہے جب وائس نوٹ کرتا ہوگا کسی کے ساتھ ظاہر ہے آئیشہ کے ساتھ کرتا ہوگا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کرتا ہوگا پولیس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس وائس نوٹ کو فرانزک کروا لیا جائے کیونکہ فرانزک کی ویلیو یہ ہے کہ جب یہ معابلہ ٹرائل میں آئے گا تو یہ ایمبگوٹی نہیں رہے گی کہ کہیں یہ فیک تو نہیں یا کوئی ٹریٹ تو نہیں کیا گیا اس وائس نوٹ کو یا پھر اس میں کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں کی گئی تو وہ آئی درخواست دائر کی گئی تھی پولیس کی جانب سے اور یہ کہا گیا تھا کہ ریمبو کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے اور ریمبو کے وائس میسجز کا ایف آئی اے سے فرانزک بھی کروانا ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ ریمبو کو جیل سے دوبارہ پولیس کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرے تو اس پہ عدالت نے کاروائی کیا ہے اور عدالت نے پولیس کی درخواست کو ڈسمس کر دیا ہے اور اب یہ ہے کہ ریمبو پولیس کا دوبارہ فیزیکل ریمانٹ پر مہمان نہیں بن سکے گا بلکہ وہ جیل میں ہی رہیں گے اور جس پہ عدالت نے یہ بھی لکھا اپنے فیصلے میں کہ ملزم جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں جا چکا ہے اور جسمانی ریمانٹ کے دوران آپ نے کوئی تفتیش کرنی تھی تو وہ آپ نے مکمل نہیں کی وہ آپ کو کرنی چاہیے تھی تو یہاں پی بی جی پولیس کی ایک نیگلیجنس ہے کہ اگر آپ کے پاس وائس نوٹس تھے تو یہ آپ کو پہلے کیوں نہیں کنکلوڈ کیا گیا ناظرین ہمارے ہاں جتنے بھی یہ کریمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں ایک جو چیز ہوتی ہے جو ہمارا جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے وہ بڑا ناکس ہے اکثر کورٹس جو ہیں بلیم بعد میں کورٹس کے اوپر آتا ہے کہ جی کورٹ نے ایک واضح وقوع تھا اس کے باوجود ملزم کو چھوڑ دیا لیکن اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو تفتیش ہے اس میں ایسے سکم تھے ایسے قانونی نقص تھے جس کی وجہ سے ملزمان کو ریلیف ملتا ہے لیکن ملبا ہے وہ عدالتوں پہ ججز پہ پڑتا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو جہاں پہ جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنے کی اس میں امینڈمنٹ کی اصلاحات کی ضرورت ہے وہیں جو ہمارا پولیس سسٹم ہے انویسٹیگیشن جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ناظرین میں آپ ایک ایک اگزیمپل دوں گا آپ کو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی اس میں لنڈن پولیس نے انویسٹیگیشن کی تھی اور یقین کیجئے جب ان کے آفیسر یہاں پہ آئے وہ اتنے ویل پریپیرڈ تھے ان کو اتنا کچھ معلوم تھا کہ ہمارے جو وکلا صاحبان تھے یہاں پہ ان کے اوپر کوئی کروس ایزیمن ہی نہیں کر سکے انہوں نے کوئی لوپ ہول کہیں پہ چھوڑا نہیں تھا جو ایویڈنس کی چین تھی اس کو کہیں پہ مس کیا ہی نہیں تھا تو یہ جو ہوتا ہے میار اس میں اور دیکھے پھر سزائیں ہوئیں اور اگر ہمارے ہاں بھی انویسٹیگیشن کا یہ میار ہوگا تو تب ہی جا کے جو معاملات ہیں وہ صدی ہوگے تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلہ کا اپنی دعاوں میں یاد رکھی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ